اب تک تو تقریبا لوگوں کو معلوم ہوگا شاید بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر شیخ خسینہ استفادیا اور دیش چھوڑ کر انڈیا میں پناہ لے لیا ہے اور آپ یہ ویڈیو دیکھیں تمام لوگ چیزوں کو لوٹ رہے ہیں بنگلہ دیش کے سب سے زیادہ محفوظ مانے جانے والا پرائم منسٹر کا ہاؤز ہے لیکن اب غیر محفوظ ہے اس طرح کرنا تو غلط بات ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیش بھر میں کرپشن کی وجہ سے نوجوان نسل بے روزگار ہو گئی لوگ روزگار طلب کرنے لگے اور دیش میں آزادی کرنے میں جن لوگوں نے خربانی دی ان کے خاندان کو گورنمنٹ جاب میں تیس فیصد حصہ ہے اس طرح کے خانون کو ہٹانے کے لیے دیش بھر میں سٹوڈنٹ نے احتجاج کیا یہ احتجاج اتنا بڑھ گیا کہ دیش کے پرائم منسٹر کو دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑا اس طرح کا حال کچھ وقت پہلے سری لنکا کا بھی ہوا تھا اس سے ہر دیش کے سرکاروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جنتہ راجہ ہوتی ہے نہ کہ دیش کا پرائم منسٹر اس لئے سرکاروں کو چاہیے کہ جنتہ کے لیے کام کریں نہ کہ اپنے لیے نہیں تو اسی طرح کا حال ہوتا ہے لیکن یہی حال ہمارے دیش کا جب ہوتا ہے جیسا کہ حالی میں مہرشتر میں مسجد میں جا کر توڑ پھوڑ کیا اور ایک نوجوان کو ختل کر دیا اور مسلمانوں کے غریب گھروں کو توڑ دیا اور کئی خوران پاک کی بے دبی کی مسلمانوں کو زخمی کر دیئے لیکن انڈین میڈیا نے اس پر خاموشی اختیار کیا جہاں کہیں پر بھی غلط ہوتا ہے میڈیا کو بولنا چاہیے لیکن ہمارے دیش کی میڈیا صرف اور صرف مسلمانوں کی غلطیوں پر ہی بولتی ہے دن بر صرف مسلمان مسلمان کرتی ہے اللہ ہمارے دیش کے حالات کو درست فرمائے آمین